السلام علیکم میں ہوں سرمہ رسلن اور آپ لوگ سرمہ رسلن یوٹیوب چینل دیکھیں ہیں آج کی ویڈیو میں ہمیں بات کریں گے یوتھ کے لئے سکل کا ویلیو کیا ہے یوتھ کے لئے ہنر کا ویلیو کیا ہے نوجوان جو ہیں ان کے لئے ہنر کی کیا اہمیت ہے اور جو یوتھ ہے وہ کیسے اپنا جو سکل ہے اس کو امپور کر سکتا ہے اس کو پالش کر سکتا ہے یوتھ پہ ہمارا بہا فوکس رہتا ہے جو نوجوان ہیں پیشی جو لرکیاں ہیں ان کے یہ ویڈیوز بنائے دیں دیکھیں آج کے جو سیچویشن ہے جو آج کا ایرا ہے وہ ہے یوتھ کا آج کا جو دور ہے وہ ہے نوجوانوں کا اس میں جو ینگ آئیڈیاز ہیں یا ینگ یوتھ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کی ویلیو ہے ہماری سوزائیٹی کے اندر اب بات کر لیتے ہیں کہ یوتھ کا جو سکل ہے وہ کیسے پالش ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی ویلیوز کو لے کر بھی بات کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کا جو ینگسٹر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کا ہے اس کا جو سکل ہے وہ کس لیبل پر جا کے اپنے سکل کو اپلائے کر سکتا ہے پرسٹ اپال اگر ایک انجینئر ہے وہ ڈگری لے کر مارکٹ میں نکلا ہے سوفٹر انجینئر ہے یا کمپیوٹر انجینئر ہے یا وہ کوئی بھی انجینئر میں ڈگری کرتا ہے تو اس کا جو سکل ہے اس کا ویلیو کیا ہے اگر تو وہ 4 تک ہے یا 3.6 3.7 جو یونیورسٹی میں ٹاپ 4 5 رینک میں آتا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سٹارٹ سے ہی آپ کو تھوڑا سا ہارڈ بار کرنا ہوگا اور ان کو ایک بہتر لیول پر لائک 50,000 یا 75,000 سے یہ سٹارٹ ان کو پراریٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو اس میں ان کو جوب دینی چاہیے پیدا بات ہوئیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سکل ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کچھ سکل ہے لائک ٹیچنگ ہے لائک منٹور اچھے کر سکتے ہیں آپ اچھے منٹور ہیں اگر آپ کے پاس کمینکیشن سکل اچھا ہے یا کوئی بھی سکل ہے سکل کی ویلو ہے اس کو امپروب کرنے کے لئے آپ کے پاس جو سورس ہے جو ذرائع ہے وہ ہے نالج کا انفرمیشن کا آج کے دنیا چلتی ہی نالج کے حوالے اوپر ہے انفرمیشن کے حوالے جتنے آپ زیادہ کریٹیو ہوں گے جتنے زیادہ آپ کے پاس نیو آئیڈیاز ہوں گے سسائٹی میں اتنا زیادہ ہی آپ کوانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ سکل کو پالش کرنے کی بات ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ آج کے دور کے جو تکاوے ہیں جو آج کے ہمارا کرچر بن چکا ہے اس میں سکل پالش کرنے کے لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ لرننگ کرنا ہوگا صرف لرننگ آپ کی بہر امپورٹن ہے آپ کی جو ایک پریکٹس ہے نا وہ بہی ریکوائرمنٹ ہے پریکٹس سکل کو لیکر بہی ریکوائرد ہے جتنا زیادہ آپ اپنے سکل پر کام کریں گے جتنا زیادہ آپ اپنا کانفیٹنس لیول انکریز کریں گے اس کو گروہ کریں گے اس کو پالش کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ کا جو پروفیشنل لیزر میں سکل ہے وہ امپروپ ہو جائے دائے گا پھر ایکسپیئنس ویاری میٹر کرتا ہے جتنا زیادہ آپ کا ایکسپیئنس ہوگا کسی بھی کام میں فیلیر آئیں گے فیلیر سے ڈرنا نہیں ہے پہلی بار آپ نے ہمیشہ دلیر مانسیٹ سے سوچنے ہیں بڑے مانسیٹ سے سوچنے ہیں اپنے گولز ہمیشہ بڑے رکھنے ہیں اپنے انڈویجنل گولز اپنے اوجیکٹیب اپنا پرپرس ہمیشہ بڑا رکھنے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے ہمیشہ بڑا سوچنے ہیں ہمارا علمیہ کیا ہے بطور کو ہم بڑا نہیں سوچت ہم انفرشنیٹی جس سوسائیٹی میں وہے رہے ہیں جس سوسائیٹی کے ہم پارٹ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایبرج لائف گزار لیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ اس ہنر کو اگر مصبت طور پر استعمال کرے گا اور اس کا پوزیٹیب امپیکٹ اگر ہماری سوسائیٹی میں پڑے گا تو آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں اگر موقع ملا تو بہتر لائف کالیٹی لائف اور جو مینن لائف ہے اس پہ بھی آپ کو بریپ کروں گا کہ وہ کیسے ایمپرویو کی جا سکتی ہے تو سکل کے لیے آپ کو یہ ایمپرویومنٹ لازمی ہے کہ اپنا جو لرننگ کیا پروسیزر ہے وہ ہم آر بیس کارٹی نہیں رکھیں ہمیشہ ہارڈ بارک ہمیشہ سٹرگل ہمیشہ جو لمبے راختے ہیں جہاں پہ مشکلات آتی ہیں جہاں پہ ارزمائشیں آتی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں سیچویشن کو جتنا زیادہ جلدی انڈرسٹینڈ کریں گے اتنا زیادہ پ آپ کے لیے جو سلوشن ہے پارمز کا وہ ڈھوننا آسان ہوگا ہے ایسا آپ کو ویڈیو چھلے کیوں کی پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں ایڈر ملتا ہوں میں ایسا ایجاویت نیل آفیت